موسیقی 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 وعلماء اہل سنت اجمعیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اَسْلَاتُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا اَسْلَاتُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا یا سیدی یا حبیب اللہ اَسْلَاتُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا یا سیدی یا شفیع المزنبی اَسْلَاتُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا یا سیدی یا رحمة للعالمين اَسْلَاتُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا یا سیدی یا جد الحسن والحسین مولایا صل وسلم دائماً ابدا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرٍ خَلْقِ كُلِّهِمِ حمد و صلات کے بعد احباب عزیر و کار ہمارے آج کے جمعہ المبارک کے خطوے کا جو موضوع ہے شانِ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عن خلیفہ سانی آقاة المسلمین امام المشارق والمغارب آپ کی شان کے حوالے سے پچھلے جمعہ المبارک پر ہم نے اپنے بھائیوں کو عرض کیا کہ حکمران ہو تو ایسا فاروقِ عظم رضی اللہ عن حکمرانیت کی دنیا میں آپ کی شان پچھلے جمعہ المبارک عرض کی گئی آج کے جمعہ المبارک میں آپ کی شان کے متعلقہ انشاءاللہ الرحمن جو اللہ جللہ شانوں کو منظور ہوا ہے سب سے پہلے حدیث مبارکہ جس کو امام محمد بن اسماعیل نے جو مشہور ہیں امام بخاری کے نام سے اپنی صحیح بخاری شریف کے اندر کتاب فضائل اصحاب النبی علیہ السلام حدیث کا نمبر ہے تین ہزار چھ سو چوہتر تین ہزار چھ سو اور جس بخاری کی کتاب سے ہم عرض کر رہے ہیں صفحہ دو سو نینان میں ہے دار السلام ریاض سعودیہ سے چھپی ہے حدیث بہت زیادہ طویل ہے ہم اس کا مفہوم عرض کریں گے حدیث کے راوی حضرت سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں ایک دن میں نے اپنے گھر وضو کیا پھر اپنے آپ پر میں نے لازم کیا کہ آج کا دن جو ہے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی بسر کروں گا پورا دن آج میں سرکار مدینہ کے ساتھ ہی بسر کروں گا تو کہنے لگے میں مسجد نبوی میں آیا اور وہاں جو احباب صحابہ کرا موجود تھے ان سے پوچھا کہ سرکار کس طرف تشریف لے گئے انہوں نے مجھے بتایا جس جگہ کا میں وہاں پہنچا تو سرکار علیہ السلام اس جگہ تشریف فرما ہے اس جگہ کہتے ہیں تھوڑی ہی دیر گزرتی ہے تو دروازے کو دستک ہوتی ہے میں گیا میں نے پوچھا کہ کون ہے جو دستک دے رہا ہے تو دستک دینے والے نے کہا فَقُلْتُ مَنْحَزَ میں نے پوچھا یہ کون ہے میں نے پوچھا یہ کون ہے کون ہے فَقَالَ أَبُوْ بَكَر تو آگے سے جواب ملا یہ ابو بکر صدیق ہے یہ ابو بکر صدیق ہے اور سرکار علیہ السلام کی بارگاہ کنسیہ میں آنے کے لیے اجازت طلب کرتے ہیں ابو موسیٰ ابو موسیٰ آشری کہتے ہیں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ السلام کی بارگاہ کنسیہ میں آیا ہے فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا أَبُوْ بَكَر يَسْتَعْزِنُوْ یا رسول اللہ یہ ابو بکر آیا ہے اور آپ کی بارگاہ میں آنے کے لیے اجازت طلب کر رہا ہے اجازت طلب کر رہا ہے سرکار نے فرما اس طرح کرو کہ ان کو اجازت دے دو اندر آنے کی اور ساتھ ساتھ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ ان کو جا کے کہہ دو کہ سرکار نے آپ کو جنت کا ٹکٹ ادا فرما دیا ہے اندر بھی آنے کی اجازت ہے وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ اور ابو بکر کو جا کے کہہ دو سرکار نے آپ کو جنتی قرار دے دیا سرکار نے آپ کو جنتی قرار فَأَقْبَلْتُ حَتَّى قُلْتُ لِعَبِي بَقَرْ میں کہہ رہا ہے واپس دروازے کی طرف آیا میں نے سیدنا ابو بکر صدیق کو عرض کی اُدْخُلْ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ سَلَّمْ یُبَشِّرُ قَبْلْ جَنَّةِ آپ اندر تشریف لے آئیے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے آپ کو جنت کی کیا عطا فرمائی ہے فَدَخَلْ عَبُو بَقَرْ فَأَجَالَسَاً یمینِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت دینے کے بعد جنابِ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عن سرکار کے بلکل قریب آکے بیٹھ گئے سرکار کے بلکل قریب آکے یہ ایک کون تھا جس جگہ سرکار موجود تھے تو جس حالت میں آپ اس کون کی طرف اپنے مبارک پاؤں لٹکا کے بیٹھے تھے ابو بکر بھی ویسے آکے بیٹھ گئے سیدنا ابو موسیٰ اشری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تھوڑی ہی دیر گزری تو پھر دستگ آتی فَقُلْتُ مَنْ حَذَا میں نے پوچھا یہ کون ہے میں نے پوچھا یہ یہ کون ہے فَقَالَ عُمَرُ بِنُ الْخَتَّاب تو انہوں نے کہا آجی میں عمر بن خطاب ہوں میں عمر بن فَقُلْتُ عَلَى رِسِلِكَ سُمَّ جِئْتُілہِ رسولِ اللہ علیہ السلام فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ هَذَا عُمَرُ بْنُ الْخَتَّاب يَスْتَعَزِنُوَ تو میں نے اسی طرح پھر کیا سرکار کی باہرگا ہے قدسیہ میں واپس آیا اور سرکار علیہ السلام کو عرض کی یا رسول اللہ عمر بن خطاب آئے ہیں یستعجنو اور اندر آنے کی کیا مانگتے ہیں اجازت مانگتے ہیں سرکار مدینہ علیہ السلام و تسلیم نے ارشاد فرمایا چلے جو اِذَن لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ ان کو اندر آنے کی بھی اجازت دے دو وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ اور ان کو یہ خوشخبری دے دو کہ سرکار نے آپ کو جنت کا ٹکٹ ادا فرما دیا سرکار آپ کو جنتی فرما رہے ہیں کہ آپ کو بشارت ہو مبارک ہو کہ ہم نے آج سے آپ کو جنتی بنا دیا ہم نے آج سے آپ کو کیا بنا دیا ہے جنتی بنا دیا ابو موسیٰ شریف کہتے ہیں میں گیا دروازہ کھولا سرکار مدینہ علیہ السلام کا پیغام دیا کہ سرکار نے آپ کو اندر آنے کی کیا دی ہے اجازت دیا اور ساتھ سات یوبشر و قبل جنت سرکار نے فرمایا کہ اے عمر آپ جنتی ہو اے عمر آپ کیسے ہو جنتی ہو کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری تو پھر دستک ہوئی فَقُلْتُ مَنْحَاذَا میں نے پھر کہا یہ کون ہے دستک دینے والا فَقَالَ عُثْمَانُ بِنْ اَفْحَانِ تو آنے والے نے کہا جی میں عثمان بن افحان ہوں خلیفہ سالس جو بعد میں بنتے ہیں کہہ رہے جی میں پھر سرکار علیہ السلام کی بارگاہ کچھ ہمیں ہے جب سرکار کی بارگاہ میں اخبار تو ہوں میں نے یہ ساری صورت حال ارز کی یا رسول اللہ عثمان بن افحان بھی آئے ہیں اور وہ بھی اندر آنے کی کیا طلب کرتے ہیں تو سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرما اِعْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ جاؤ ان کو اندر آنے کی بھی اجازت دے دو اور میری طرف سے عثمان بن افحان کو جنت کا ٹکڑ بھی ادا کر دو کہہ دو کہ سرکار نے فرمایا کہ آپ جنتی ہو آپ کیا ہو کہہ رہے جی باقی دو صحابہ کرام کے ساتھ صرف اتنی بشارت کے جملے تھے وَبَشِّرْهُ بِالجَنَّةِ کہ ان کو کہو اندر بھی آ جاؤ اور تمہیں جنت کی کیا دی ہے سرکار نے بشارت دی ہے لیکن عثمان بن افحان کے ساتھ ایک اور بات کا اضافہ ہوا کہ جنت کی بشارت دو لیکن مصیبتوں کے ساتھ لیکن مصیبتوں کے گوھر کریں یہ جملہ کہاں تک جا رہا ہے لیکن مصیبتوں کے اَلَا بَلْوَا تُسِیبُكَ یہ محمد خالی نے جملے ذکر کیا ہے حدیث کے اندر کہ جو تجھے مصیبت پہنچے گی وہ پہنچے گی اس کے اعواز میں ہم نے تجھے جنت کی بشارت ادا کر دی یہ عثمان بن افحان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب چالیس دن اور چالیس رات آپ کے کمرہ مبارکہ محاصرہ کیا رکھا باغیوں نے اور آپ پر پانی اور کھانے کو بند کیا گیا ہے اس طرف اشارہ ہے کئی سال پہلے اشارہ دیا جا رہا ہے ابھی تو پہلا خلیقہ ہی نہیں آیا ابھی تو سرکار خود وجود ہیں ابھی تو سرکار علیہ السلام امام بخاری لکھتے ہیں سرکار نے ابو موسیٰ شریف کو کہا ہے کہ ان کو جنت کے بشارت ہو لیکن یہ ساتھ کہو کہ مصیبتوں کے بعد مصیبتوں کے وہاں سرکار جو کئی سال بعد میں کام ہونا تھا سرکار مدینہ اس کو پہلے ہی دیکھ رہے تھے سرکار مدینہ اس کام کو کہنے جی میں نے دروازے کی طرف آیا جناب عثمان میں لفان کو عرض کی سرکار نے اجازت دی ہے اور سرکار نے جنت کی آپ کو بشارت بھی دی ہے اور ساتھ فرمایا وہ جو تجھے مصیبت پہنچے گی وہ جو تجھے مصیبت پہنچے گی اس صحیح بخاری شیف کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہمیں تین افراد کا قطع طور پر جنتی ہونا معلوم ہوتا ہے جن کا نام لے کے جنتی قرار دیا گیا جن کا نام لے کر جنتی اسی طرح سیاہ میں وہ حدیث مبارکہ اور بھی کئی کتابوں میں موجود اشرائے مباشرہ اشرائے یہ بڑا مشہور و معروف جملہ ہے اشرائے مباشرہ اشرہ کا معنی دس مباشرہ کا معنی جن کو جنت کی خوشخبری دنیا میں دے دی گئی ان دسوں میں بھی تین یہی افراد ہیں ان دس افراد میں سے تین یہی ہیں جناب سیدنا ابو بکر صدیق عمر بن خطاب عثمان بن افان رضی اللہ عنہ اجمائن تو ان دونوں احدیث مبارکہ کی روشنی میں نام لے کر کس صورت میں سرکار علیہ السلام تین ہستیوں کو فرما رہے ہیں کہ یہ جنتی ہیں یہ کیا ہے جن میں فاروق عظم عمر بن خطاب بھی ہیں فاروق عظم سیدنا عمر بن خلیفہ ثانی اند المسلمین مسلمانوں کے نظری جو دوسرے خلیفہ ہیں آپ بھی شامل ہیں اب غور کرنے والے یہ بات ہے ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کی حدیث مبارکہ نام لے کے کہا جا رہا ہے کہ یہ جنتی ہیں یہ کیا ہے ادھر تو یوں ہے نا جو اشرا مباشرہ والی حدیث مبارکہ ہے وہاں یوں ہے ابو بکر فل جنہ عثمان فل جنہ عمر فل جنہ تلہ فل جنہ وہاں اس طرح ہے اور یہ فاجو ہے یہ ظرفیت کے لئے آتی ہے ظرف زمان یا ظرف مقا کے لئے یہاں ظرف زمان تو سمجھ میں نہیں آتا لا محالہ ظرف مقا ہی بنے کہ فل جنہ ایک مقا کا ذکر کیا جا رہا ہے تو کیا مطلب سرکار فرمائے ابو بکر ہیں جنت میں ابو بکر فل جنہ ابو بکر ہیں ہی عمر فل جنہ عمر ہیں ہی عثمان فل جنہ عثمان ہیں ہی سرکار فرمائے ابو بکر جنت میں عمر جنت میں عثمان یہ کن کا فرمان ہے تھوڑا اونچی زبان کو ہلا دو جس ہستی کی ذات پر اگر کوئی کافر مسلمان ہونا چاہے تو جن کی ذات نے کلمہ پڑھنے کے بعد وہ مسلمان ہو جاتا ہے یہ ان کی مقدس زبان کے کلمات اور پھر قرآن سے ترجمانی ہو جائیں کہ میرا محبوب اپنی خواہش سے نہیں بولتا میری طرف سے کلام آتا ہے زبان وہ صحر قریب کی جنتی ہے یہ اس زبان سے ہے پھر مزید ایک بات اور کر دیں سرکار جب کبھی کسی آلت میں کچھ فرماتے آپ کا ایک غلام اس کو لکھ لیا کرتا کچھ لوگوں نے صحابی کو کہا کہ آخر وہ بھی انسان ہے سرکار علیہ السلام بھی آخر کبھی غصے میں بندہ ہوتا ہے کبھی غمی میں ہوتا ہے کبھی کس آلت میں ہوتا ہے تو کچھ غور اور فکر کرنے کے بعد ہی لکھا کر وہ جو بولتے ہیں تو فورا لکھ لیتا ہے تو اس صحابی نے سرکار علیہ السلام کی باہر گیا کچھ سیاں میں یہ شکایت کی یا رسول اللہ میں یوں لکھتا ہوں آپ جو بھی فرماتے میں میں لکھ لیتا ہوں تو مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ یوں نہ کیا کر کسی وقت سرکار غصے میں ہوتے ہیں کسی وقت غمی کی حالت میں کسی وقت آپ صلی اللہ علیہ السلام کس حالت میں ہوتے ہیں تو سرکار جلال میں آیا تھا سرکار نے فرمایا اللہ کی قسم اللہ کی تُو جو کام کر رہا ہے یہ بلکل ٹھیک ہے اس زبان سے جو بھی نکلتا ہے وہ حق ہی نکلتا ہے میں جو کہہ دوں وہ حق ہوتا ہے حق کے سوا ہماری زبان سے کوئی چیز نکلتی اب ان تین چار دلائل کی روشنی میں نام لے کے وہی زبان کہہ رہی ہے ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ اور اس بغاری کی حدیث میں یوں ہے کہ جو آنے والا ہے اس کو کس چیز کی بشارت دو پہلے پوچھا جا رہا ہے یا رسول اللہ یہ ابو بکر ہے اندر آنے کی اجازت طلب کرتا یا رسول اللہ یہ عمر بن خطاب ہے اندر آنے کی یا رسول اللہ یہ عثمان بن افان ہے اندر آنے کی سرکار نے فرمایا ان کو اجازت بھی دے دو اور ساتھ ساتھ کہہ دو سرکار نے تمہیں جنتی قرار دے دیتا ہے اب عمر بن خطاب عثمان بن افان ابو مکر صدیق رضی اللہ عنہ اجمعین کو سرکار کی مقدس زبان کہہ رہی ہے اونچی بولے کہاں ہے آج کوئی سر پھرا کھڑا ہو کر سٹیج پہ بیٹھ کر یا اپنی غلیظ کتب کے اندر یہ لکھ دے کہ سرکار کے بعد ابو بکر بھی ماذا اللہ کافر ہو گئے تھے سرکار کے بعد ابو بکر ماذا اللہ عمر بھی کافر ہو گئے تھے سرکار کی زہری پردہ فرمانے کے بعد ماذا اللہ حضرت سیدنا عثمان بن افان بھی کافر ہو گئے تھے میں اپنے بھائیوں سے اور بازیہ انٹرنیٹ جہاں تک یہ ہماری آواز حق پہنچے گی سب سے میں انصاف چاہتے ہوئے پوچھتا ہوں ان بیمانوں کا قول درست مانا جائے یا رسول کریم کی زبان برحق کو کہ جس سے سوائے حق کہ کوئی اور چیز نکلتی سرکار فرمانے یہ جنت میں ہے اور آج کا ایک سر پھیرا بیمان گرو اسلام سے خارج گرو کہے کہ یہ صحابہ کافر ہے بتایا جائے سرکار کی بات درست بولے تو صحیح بتایا جائے فیسرہ کیا جائے ان بیمانوں کا قول غلط ہے کہ نہیں جو یہ کہہ رہا ہے وہ صرف غلط نہیں وہ اپنے نبی کی زبان کو بھی جھٹھلا رہا ہے جھٹھلا رہا ہے کہ نہیں ذرا ہنچی جھٹھلا رہا ہے کہ نہیں جو اپنے نبی کی زبان کو جھٹھلا ہے اپنے بھائیوں سے سوال ہے وہ مسلمان ہمیں کیا ضرورت ہے کہ فلان آپ کو بتا یہ کون ہے نہیں نہیں سمجھ کہ ہم کس طرح بول رہے تھے بھلے کوئی سنی بھی یہ جملے بولے اسلام کا خطوہ اس پہ یہی ہے اگر سنی کوئی میں خود اپنی مسائل دیتا اللہ نہ کرے اس گھڑی سے پہلے موت آ جائے اگر میں کیونکہ سلام تو سبی کے لئے اقصان ہے کمال اس بات کی حد اس بات کی ہے جن کو اللہ اور اس کا رسول جنتی قرار دے رہے ہیں صرف مسلمان نہیں قدی طور پہ یہ جنتی ہیں بھائی میں اور آپ مسلمان ہیں میں اور آپ الحمدللہ کیا ہیں لیکن ہم کسی کو کہہ سکتے کہ ہم جنت پہ پہنچے ہو ہیں امید اپنی دیدہ مسلم ہمیں اللہ کی رحمت پہ امید ہے کہ سرکار علیہ السلام کی شفاعت کے صدقے انشاء اللہ پہنچیں گے لیکن گرنٹی تو نہیں دے سکتے نا کہ رب کی ہمارے بارے میں خفیہ تدبیر کیا ہے وہ آپ بہتر جانتا ہے وہ آپ اس چیز کو بہتر اور ادھر گرنٹی دینے والا کوئی مفتی نہیں ابو وکر صدیق جنتی ہیں یہ کسی مفتی کا فتوہ نہیں عمر بن خطاب جنتی ہے یہ کسی مفتی اسلام کو فتوہ نہیں تو ٹھکرا دیا جائے عثمان بن افان جنتی ہے یہ کسی مفتی کا فتوہ بلکہ یہ تو ان کی زبان سے نکلا ہے جن کی زبان پہ کلام صرف اللہ کا جانگی ہوتا ہے زبان آپ کی چلتی ہے کلمات اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں یہ قرآن کا فیصلہ ہے کلمات اللہ کی تو معلوم ہوا جو شہابہ کو ایسی ویسی بات کرنے والا جو آپ نے ہمیں عطا فرما ایک پورا گروہ آگیا تو لا محالہ ایک گروہ نہیں پوری دنیا کے افراد بھی اگر ایک طرف چلے جائے سرکار فرمائے یہ جنتی ہے اور ساری دنیا والے کہیں معاذ اللہ یہ کافر ہے تو ساری دنیا کفر کی طرف چلی جائے گی سرکار کا جملہ غلط ثابت نہیں ہو سکتا یہ تو ابھی ایک نہ ہونے کے مترادف گروہ کی بات ہے اگر مسلمانوں کی طرف اس کی نسبت کیجئے تو ان کی تعداد کچھ بھی نہیں ہے یہ تو ان کی بات ہے اگر سارے لوگ بھی اس طرح کا گندہ عقیدہ رکھ لیں تب بھی سرکار کے جملے بھل حق ہے سرکار کے جملے تو جو یوں کہنا بھلے کلمے میں بھلے آزان میں تو وہ ان تین صحابہ کو کافر کہہ رہا ہوتا عربی پڑھ کے اس کا مطلب یہ ہوتا کہ یہ تین فارغ تھے پہلا خلیفہ آیا تو عیدی مرتضی آیا تو جو ان تین کو کافر کہے وہ خود کافر ہوتا ہے وہ خود کیا ہوتا ہے بھلے وہ کوئی بھی ہو اس بات سے سروکار نہیں رسول کائنات فخر موجودات علیہ صلی اللہ و تسیم کے صحابہ اکرام علیہ مردوان کے متلکہ اللہ جل شن قرآن میں فرماتا رضی اللہ انہم وارد ان رضی اللہ انہم وارد اللہ تمام صحابہ سے راضی ہے اللہ تمام صحابہ سے راضی ہے وارد ان اور تمام صحابہ اللہ کی رضا پر راضی ہیں تمام صحابہ اللہ کے ساتھ راضی ہیں اب قرآن کہے اللہ تمام صحابہ سے راضی ہے اللہ تمام صحابہ سے اور کوئی بائیمان کہے نہیں سرکار کے بعد تو سوائے تین کے سارے کافر ہو گئے تھے انوار النمانیہ میں یہ جملے موجود ہیں ایران سے چھپی ہے کسی کو شاکت ہے تو ہم اصل کتاب سے دکھا دیں گے یہ جملہ کہ سرکار علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے گئے تو تمامی صحابہ کافر ہو گئے سوائے تین کے ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ بتائے جے یہی اسلام ہے اگر بالفرض والمحال ہم مانتے نہیں مثال دے رہے ہیں اس گند عقیدے کو رد کرنے کے لئے اگر تمامی صحابہ کافر ہو گئے تھے بالخصوص تو ہم نے کفر کا فتحہ دیا ابو بکر صدیق پر فاروق عاظم پر عثمان غنی پر میں پوچھتا ہوں اگر یہ کافر ہو گئے تھے تو یہ جو اتنی بڑی فتوحات ہوئی ہیں یہ کس نے کی ہے تمہارے مقول یہ توفارے ہو گئے اسلام ملک حجاز سے آگے کی طرف جو اتنا پھیلا آدھی دنیا تک چلا گیا تو یہ فتوحات کس نے کی ہیں انہی خولفہ راشدین کے زمانے میں ہوتی ہیں خولفہ راشدین کے زمانے میں جس کو کافر بھی مانتا ہے آج کا عیسائی بھی اس بات کو مانتا ہے اور اس بات میں عیسائیوں کے مرے خیل مجبور ہیں کاش وہ کہتے ہیں عمر من خطاب رضی اللہ عنہ کے شان میں کہتے ہیں کہ اگر اس جیسا یعنی عمر من خطاب جیسا اسلام کے پاس ایک اور عمر ہوتا تو پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرہ دیتے ہیں جن کے بارے میں کافر ہیں جو میں نے لکھے بیوانو تم اپنے آپ کو ابھی مسلمان کہتے ہو ایسی ہستی پہ کافر کے فتوے ایسی ہستی پہ اور ایسی گندی گندی غلط فاسد اور باطل قسم کی قرآن مجید فرقانِ حمید کی آیاتِ ویانات میں جہاں گناہ زنا بے حیاری فہاشی مراد ہوتی ہے وہاں معظلہ ان تینوں صحابہ کو فٹ کر دیتے ہیں ہمارے بس کتوں موجود ہیں ہم دکھانے کو تیار اوریجنل چھاپا ایران کا اللہ فہمان ہے نا بے حیاری کے قریب نہ جاؤ فہاشی کے قریب نہ جاؤ زنا کے قریب نہ جاؤ یہ نیچے لکھیں گے بے حیاری سے مراد محاذ اللہ ابو بکر ہیں فہاشی سے مراد محاذ اللہ سمہ محاذ اللہ عمر بن خطاب ہیں محاذ اللہ سمہ محاذ اللہ فلاں کام سے مراد جو ہیں وہ سمانے گھنی ہیں کیا اسی طرح قرآن اسی کام کے لئے نازل ہوا تھا قرآن تو ان کی شانب بیان کر لیا رضی اللہ عنہم بھارد وان اللہ سرکار کے تمامی صحابہ سے راضی ہو گیا اللہ سرکار کے تمامی صحابہ سے راضی ہو گیا اور وہ ایک اور مقام پہ اللہ جللہ شاہد فرمات وَكُلَّنْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَةُ اللہ نے سرکار کے تمامی صحابہ کے ساتھ حسنہ کا وعدہ کر لی ہے وَكُلَّنْ تمامی وَعَدَ اللَّهُ اللہ نے وعدہ کیا تمامی سے اللہ نے حسنہ کا وعدہ کیا تمامی صحابہ سے اور حسنہ سے مراد کیا ہے قرآن کہے سرکار کے تمامی صحابہ کیا ہیں جنتی ہیں بولونا یار تمامی صحابہ کیا ہیں قرآن کہہ رہا ہے ہم اپنے گھر سے تو نہیں عرض کر رہے ہیں قرآن کہہ رہا ہے سرکار کے تمامی صحابہ اور تمامی میں سیدنا امیر محاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو بھی آتے ہیں یاد رہے سیدنا امیر محاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تمامی صحابہ میں آتے ہیں کئی سنی لاعلمی لاعلمیت کی بنا پر جہالت کی بنا پر ماد اللہ سمہ ماد اللہ جب یزید کے پیچھے پڑھتے ہیں تو امیر محاویہ کو بھی ساتھ لانتن کرتے ہیں سن لیں امار نسید امیر محاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلاف بکنے والا کتب میں موجود ہے جہنمی کتوں میں سے کتہ کہلاتا ہے جہنمی کتوں میں سے ایک جو سیدنا صحابی رسول امیر محاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بکے وہ بھلے اپنے آپ کو سننی کہیں تب بھی ہماری کتوں کہتی ہیں وہ جہنمی کتوں میں سے ایک کتہ ہوتا ہے سرکار کے سارے صحابہ جنتی ہیں سارے صحابہ آدل ہیں متقی ہیں پرہیزگار ہیں کسی صحابی کا ذکر اگر کرنا ہے تو اچھائی کے ساتھ اجازت ہے برائی کے ساتھ کسی کے ذکر کرنے کی سلام اجازت دیتا یہ یاد رکھ رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلاة والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں اس حدیث کے راوی ابو حریرہ صحیح بخاری میں کتاب و فضائل اصحاب نبی علیہ السلام میں حدیث کا نمبر چھتیس اسی تین ازار چھے سو اسی ہے ابو حریرہ کہتے ہیں کہ سرکار فرماتے ہیں میں رات سویا ہوا تھا میں رات سویا ہوا تھا تو رات کے اسی عالم میں میں جنت میں جا پہنچا کہاں جا پہنچا میں جنت میں جا پہنچا فَإِذَا اِمْرَأَتُنْ تَتَوَدَّا الْا جَانَبِ قَسْحِ تو میں نے ایک محل دیکھا بڑا حسین و جمیل جو صرف سونے سے بنایا گیا تھا کسی سے بنا تھا سونے سے زہب گولڈنز اس کی ایک جانبی ایک عورت مضوح کر رہی تھی فَقُلْتُ لِمَنْ حَذَا الْقَسْرَ تو میں نے فرشنوں سے سوال کیا یہ محل کس مقدس ہستی کا ہے یہ ٹوٹلی سونے سے تعمیر کیا گیا ہے یہ کس ہستی کا محل ہے فَقَالُ لِي أُمَرَا فَقَالُ لِي أُمَرَا تو فرشنے مجھے عرض کرتے ہیں اے صحابہ سرکار یہ صحابہ کو بتا رہے تھا میں نے جو پوچھا یہ سونے کا محل جنت میں کس کے لئے تیار ہوا ہے تو فرشنوں نے جواب دیا ہے یہ آپ کے عمر کے لئے تیار کیا گیا ہے عمر بن خطاب فروع کے حاضر مخلیف احسانی امام المشارع کے والمغارب آپ کے لئے یہ تیار کیا گیا ہے فَذَكَرْتُ غَيْرَتَهُ سرکار فرمان ہے مجھے عمر تیری غیرت یاد آگئی مجھے وہاں تیری غیرت یاد آگئی فَوَلَّئِ تُمُدْبِرَ میں اندر نہ گیا میں واپس ہی آگیا میں اس محل کے اندر نہیں گیا تیری غیرت کی وجہ سے میں واپس آیا فَبَقَعْ عُمَرُ تو سیدنا عمر بن خطاب شہنشاہ عدالت نے جب اتنے سنا یا رسول اللہ کیا میں آپ پہ بھی غیرت کہتا فَبَقَعْ عُمَر تو سیدنا عمر نے رونا شروع کر دیا سیدنا عمر بن خطاب نے رونا فَبَقَعْ عُمَرُ قَالُو اور عرض کرنے لگا قَالَ عرض کرنے لگے جنابِ عمر یا رسول اللہ یہ کس نہ ہو سکتا کہ میں آپ پہ بھی غیرت کھاتا آپ اندر چلے جاتے آپ میرے محل میں چلے جاتے تو سرکارِ مدینہ علیہ السلام و تسلیم کے اس صحابی کی کتنی بڑی فضیلت کہ سرکار فرمائے کہ میں نے خود دیکھا ہے جنت میں ایک سونے کا اور جب میں نے پوچھا فرشتوں سے کہ یہ کس کے لیے اللہ نے بنایا تو جواب کیا ملتا ہے یہ آپ کے عمر کے لیے بنا ہے یہ آپ کے عمر بن خطاب کے لیے بنا ہے جس حسدی کی اتنی بڑی شانوں جس حسدی کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً کبھی اس اطمار سے جنت کی بشارت کبھی اس اطمار سے جنت کی بشارت آپ انداز دیکھیں اب یہ بھی بتا دیا کہ میں نے وہ محل بھی لیکھ لیا ہے عمر جو تجھے رب نے عطا کرنا ہے وہ محل کس چیز کا بنا ہوا ہے سونے کا بنا ہوا ہے غور کیا جائے جناب عمر بن خطاب کا محل کہاں دیکھا کس نے دیکھا کوئی میں نے یا آپ نے تو دیکھا نہیں کوئی خواب ادھر سے ادھر ہو جائے یہ تو سرکار علیہ السلام کی ذات دیکھ رہی ہے جن کا خواب یا عام حالت میں دیکھنا یقصہ ہیں جاگتے ہوئے دیکھیں تب بھی وہی بات ہے خواب میں دیکھیں تب بھی کیونکہ میرے اور آپ کا خواب حجت نہیں نبی کا خواب حجت ہے نبی کا خواب کیا ہوتا شریعت میں حجت ہوتا ہے اگر کوئی کہے ہم تو مانتے ہی نہیں تو پھر ہم کہیں گے تم نہیں مانتے تو پھر جناب ابراہیم خلیل اللہ سے پیچھو بیٹے کو کوئی لٹا دیا تھا خواب دیکھ کے یہ تو قرآن ہے نا نبی کا خواب اگر حجت نہیں مانتے تم ممکن ہے جو نبی کو اپنے جیسا کہو کہ جب ہمارا نہیں تو ان کا بھی نہیں تو ہمارا ان پہ سوال ہے پھر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام تو سیم نے جناب اسمائیل علیہ السلام کو جو لٹایا تھا وہ کوئی واہی جبریل لے کے آیا تھا وہ بھی تو خواب ہی تھا نا وہ بھی کیا تھا اور قرآن نے اس خواب کو مانا قرآن نے اس خواب کو مانا اس کا ذکر کیا تو معلوم ہوا نبی کا خواب حجت ہے نبی کا خواب کیا ہے حجت ہے سرکار علیہ السلام نے جناب عمر بن خطاب کا محل جنت میں دیکھا بنایا کس نے ہے یار اونچی بولو محل جنت میں عمر کے لئے بنایا کس نے ہے اگر تمہاری بات ٹھیک ہے اب میں آ رہا ہوں اپنی پہلی بات کی طرف کہ سرکار کے بعد مازاللہ سارے صحابہ کافر ہو گئے تھے سوائے تین کے یہ تم نے لکھا اپنی کتب میں اور تم یہ کہتے ہو اپنی سٹیجوں پر اگر یہی بات ٹھیک ہے بالفرض والمحال تو بتایا جائے اللہ کو پتا نہیں تھا اس بات کا اللہ نے جو محل جنت میں بنایا ہے اگر اس طرح ہوتا اگر اس طرح ہونا تو رب کو پتا ہوتا نا کہ عمر مازاللہ اگلے زمانے میں کیا ہو جائے گا مازاللہ سمہ مازاللہ ان کا رد کرنے کے لئے ہم یہ سارے جملے عرض کر رہے ہیں یا تو کہو کہ ہمارا ربی جائل ہے اسفراللہ لزین تو پھر وہ تمہارا ہوگا ہمارا نہیں ہے جو عالمین کا رب ہے اس کی طرف جہالت کی نسبت ہو سکتی خمینی ہو تو پتا نہیں ہے خمینی ہو تو کوئی ممکن ہے تم اس کو اس سٹیج پر مانتے ہو یہ ممکنات میں سے ہے نا جسے نہ کچھ لوگ مرزا غلام محمد قادیانی کو پتا ہی کہاں تک لے جاتا ہے تو بھائی جو ہمارا رب ہے جو الحمدللہ رب العالمین کا مصداق رب ہے اس کی طرف جہالت کی نسبت ہو سکتی تو جس ہستی کی طرف جس ذات مقدس کی طرف جہالت کی نسبت نہیں اسی ذات نے عمر کے لئے جنت میں کیا بنا دیا ہے تو وہ ذات جھنتی تھی جس نے سرکار کی زہری حیات میں عمر ہے سرکار کے جانے کے بعد بھی عمر مرتے دن تک اسی حالت پر باقی رہے گا ایمان والی حالت پر باقی تو جنہیں نے عمر بن خطاب کو اپنی کتب میں کافر لکھا انہوں نے گویا اسلام کے خلاف اور اپنے آپ کو اسلام سے خارج کرا دیا اپنے آپ کو اسلام سے رسول کائنات فخر موجودات علیہ السلام کی یہ تیسری حدیث موارکہ ہے یہ بھی صحیح بخاری میں کتاب و فضائل صحاب نبی علیہ السلام میں موجود ہے حدیث کا نمبر امام بخاری نے جو دیئے امام بخاری کی صحیح بخاری میں حدیث کا جو نمبر ہے تین ہزار چھے سو اکاسی تین ہزار چھے سو رسول کائنات فخر موجودات علیہ السلام فرماتے ہیں فرمایا میں سویا ہوا تھا تو مجھے پینے کے لئے دودھ دیا گیا مجھے پینے کے لئے کیا دیا گیا دودھ دیا گیا سرکار فرماتے ہیں میں نے اتنا پیا میں نے وہ دودھ اتنا پیا اتنا پیا کہ میں بلکل سہر ہو گیا میں بلکل کیا ہو گیا اے صحابہ میرے پاس پھر بھی دودھ بچ گیا میرے پاس پھر بھی دودھ تو میں نے وہ بچا ہوا دودھ عمر بن خطاب کو دے دی میں نے وہ بچا ہوا دودھ عمر بن صحابہ نے عرص کی یا رسول اللہ اس کی تاویل کیا ہے اس کی تعوین یا تعبیر کیا ہے سرکار نے فرمائے العلم اس کی تعبیر علم شریعت ہے قرآن و سنت کا علم ہے اللہ نے مجھے دیا میں نے فروق عظم کو ادا کر دیئے میں نے فروق عمر بن آس سیدنا عمر بن آس رضی اللہ یہ میں عرض کروں البداع والنہائی کتاب حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کی جلد ہے عربی جو آپ کا البداع والنہائی جلد ہے ساتھ سیدنا عمر بن خطاب کے مناقب میں سے یہ بات آپ کو ارز کر رہا ہوں حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں آپ کے دورے حکومت میں آپ کے دورے حکومت میں سیدنا عمر بن آس جس علاقے کے گورنر اس کے قریب دریائے نیل ہے اس کے قریب کیا ہے اور ایک انتہائی دہانک رسم چلی آ رہی تھی دریائے نیل کے بہنے کے مطلقہ دریائے نیل کے وہ کیا تھی وہ یہ تھی کہ وہ لوگ ہر سال ایک نوجوان کماری بچی اس کے والے بہن کی رضا سے لیتے پھر اس کو مکمل دلہن کی طرح تیار کرتے زیورات اچھے اچھے کپڑے پھر اس کو دریائے نیل کی نظر کرتے اور وہ بہنہ شروع ہو جاتا ہے اور وہ بہنہ سیدنا عمر بن آس نے جب یہ دیکھا تو آپ نے لوگ کو منع فرما دیا فرما یہ زمانہ جاہلیت کی رسم ہے اور ہم ہیں اسلام والے اسلام جہالت کی رسمی کو مٹانے کے لیے آیا ہے تم اس کام کو چھوڑ دو کہنے لگے یہ دریاں بے گا ہی نہیں تو پھر پانی نہ آیا تو کاتھ سالی آ جائے گی فرما اس کا حال ہم کر لیتے ہیں اس کو بندو پاستا ہم صحابی رسول ہے غور کرنا عقیدہ دیکھنا کہ اللہ والوں کے پاس رب کی دیوئی طاقتیں ہوتی ہیں یہ صحابہ کا عقیدہ ہے اور الحمدللہ یہی عقیدہ آج اہل سنت کروی ہے اہل سنت سے مراد ہوتی ہے یا رسول اللہ کہنے والے یا رسول اللہ کیونکہ ادھر ادھر والے بھی آج کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہم بھی آل سنت ہیں آل سنت بننا ہے تو پھر صلاة والسلام میں نے کہا یا رسول اللہ پڑھنا ہوگا پھر کبھی کہنا ہوگا مصطفیٰ جان رحمت پلاکوں پھر آل سنت آل سنت کہنے سے کوئی نہیں بنتا آل سنت نام ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضم کے مطابق عقیدے اور عمل رکھنے اور کرنے کناہ آل سنت ہے کہنے سے کوئی سننی بنتا جب تک کہ عقائد آل سنت والے جب تک کہ عقائد آل سنت والے آپ نے فرمایا بھائی اس کا حل ہو جائے گا یہ کوئی پریشانی والی بات نہیں لیکن یہ کام نہ کرو کیونکہ اسلام ایسی جہالت کی رسموں کو مانتا آپ کو یہ جملہ سما جائے کہ اسلام ایسی جہالت کی رسموں کو مانتا بدکسمتی سے ہمارے زمانے میں اس طرح کی بہت ساری رسمیں رائے جائیں بدکسمتی سے اگرچہ یہ نیل کی طرح نہیں لیکن بہت ساری رسمیں ہمارے زمانے میں بگھر کر گئیں جن کو اسلام نہیں مانتا جن کو اسلام جن کی ہم وقتاً وقتاً خصوصاً قل خانیوں کے بیانات میں ہم آپ کو اکثر بتا کرتے ہیں کہ یہ رسم بھی خامخا کی ہے یہ بھی فضور رسم ہے یہ بھی فضور رسم ہے الغرس آپ نے امیر المومنی امام المشارع والمغرب سیدنا فروع اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی خات لکھا گورنر نے کہ حضور یہاں تو یہ مسئلہ ہے اور میں نے ان کو روک دیا کہ اسلام ایسی رسم کو مانتا جناب سیدنا فروع اعظم خلیف احسانی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ یا خط پڑا تو آپ نے اس کا جواب لکھا تصمیع سے شروع کیا اپنا نام لکھا کہ ان کی طرف سے فلاں کو پھر آپ لکھتے ہیں کہ آپ نے بلکل ٹھیک کیا آپ نے جو ان کو روکا کہ یہ گندی رسم ہے آپ نے بلکل نیچے پتا کیا لکھتے ہیں حافظ ابن کسیر لکھتے ہیں الوداون نے آگی جلد عمر ساتھ میں لکھتے ہیں اید ریہ نیل دیکھیں پاور ہو تو ایسی اید ریہ نیل اگر تو تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو ہم تجھے کہتے ہی نہیں کہ تُو چل اگر تو تو اپنی تو ہم تیری منت ہی نہیں کرتے شاہدہ لفظوں میں کہ تُو چل اور اگر تُو چلتا ہے اللہ کے حکم سے اور یقیناً تُو چلتے ہی ہے اللہ کے تو پھر میں اللہ کا بندہ عمر بن خطاب خلیفہ سانی تجھے کہتا ہوں اللہ کے حکم سے چال اللہ کے حکم سے چال خط پہنچ گیا عمر بن آس کے پاس آپ لوگوں نے مجمع اکٹھا ہو گئے بھئی یہ عجیب بات ہے آج تک ہر سال ہمیں ایک پورا انسان دیا کرتے تھے اور ساتھ قیمتی زیورات قیمتی لباس اور وہ بھی کماری بچی نوجوان بھی کماری بھی دو شرطوں کے ساتھ تیسری شرط کہ اس کو دلن کی طرح سجایا بھی جائے اور چوتی شرط کہ اس کے والدین بھی اس بات پہ راضی ہوں بھلے نہ چاہتے ہوئے بھلے نہ چاہتے ہوئے بھی یار یہ عجیب بات ہے ایک رکا یہ کام کرے گا تو ایک مجمع لگ گیا جناب سید عمر بن آس رضی اللہ عنہ نے فاروق اعظم شہن شاہ عدالت کا وہ رکا دریائے نیل میں چھوڑ دیا وہ رکا دریائے دریائے نیل میں چھوڑ دیا بس رکے کے چھوڑنے کی دیر تھی دریائے نیل فل ہو گیا ایک ہی دن میں فل ہو گیا جس طرح کہ اپنی اوہ شباب کے عالم پہ بیٹا تھا ایک ہی دن میں کس طرح ہو گیا کیا کیا ہے آپ نے اتنا کہا ہے اگر تو اللہ کے حکم سے یقیناً تو چلتا بھی اللہ کے حکم سے ہے تو میں خلیفہ ثانی عمر بن خطاب تجھے کہتا ہوں اے دریائے نیل تجھے چل پھر اللہ کے حکم سے چل پھر ایسا چلا کہ پوری دنیا آج سکھ دیکھ رہی ہے دریائے نیل چل رہا ہے آج تک دریائے نیل چل رہا ہے تو معلوم ہوا اللہ والے اللہ کے ولی اللہ کی عطا سے طاقت رکھتے ہیں اللہ کی عطا سے اگر وہ دریائے پہ حکم چلائیں تو دریائے بھی ماننے کو تیار ہو جاتا ہے دریائے بھی ماننے کو یہ سرکار کے غلاموں کی شان بیان ہو رہی ہے عمر بن خطاب کی شان بیان کی جا رہی ہے آپ کی بات کی جا رہی ہے رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلاة والتسلیم کا فرمانِ علی شان جس کو امامِ ترمزی نے جامعِ ترمزی کے اندر نقل فرمایا باب المناقب میں حدیث کا نمبر تین ہزار چھے سو اکتر تین ہزار چھے سو صفحہ ہے بیس تیس دو ہزار تیس سادہ لفظوں ہے اور یہ چھپی ہے دار سلام ریاض السعودیہ یہ جو اپنے سامنے کتاب ہے سیاہ ستہ کی کتاب سامنے ہے کیا فرماتے ہیں امامِ ترمزی حضرت سیدنا عبداللہ بن حنطب رضی اللہ عنہ اس کے راوی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم راہ ابا بکر و عمر فقال حادانی السمع والبسر سرکار علیہ صلی اللہ علیہ و تسلیم نے سیدنا عبو بکر صدیق کو دیکھا اور سیدنا عمر بن خطاب کو دیکھا ان دونوں کو دیکھنے کے بعد آپ نے اشارت پر فقال حازان فرمائیے دونوں یہ بڑی غور سے سننے والے حدیث عمر کا فرمائیے یہ دونوں اسمعو والبسر یہ دونوں میرے نزدیک اس طرح ہیں جس طرح میری سمات اور میری بسر ہیں گویا یہ دونوں میری سمات اور میری بسر ہیں میرے کان اور میری آنکھیں عبو بکر اور عمر ہیں عبو بکر اور جن کو سرکار فرمائیں یہ میرے کان اور میری آنکھیں ہیں بتائیں ایسے لوگ کبھی جہنم میں جا سکتے ہیں کتنا بڑا بدماش ہے وہ جو ان نفوسِ قدسیہ کو کہتا ہے یہ غاسبتیں جو ان نفوسِ قدسیہ کی طرف من گھلت روایات پیش کر کے لوگوں کو صحابہ کے خلاف کرتا ہے وہ کتنا بڑا دین اسلام کا دشمن ہے گے نہیں ہیں کبھی باغ فدہ کو لے آئیں گے کبھی حدیثِ کرتاس کو لے آئیں گے کبھی جنابِ سیدہ فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ وراغ کی وراثت کو سامنے رکھیں گے ان تمام کے تمام باتوں میں سوائے جھوٹ کے کچھ بھی نہیں ہے سوائے جھوٹ کے اگر ان میں حمد ہے تو انہی باتوں میں مناظرہ قبول کر لیں احل سنت کی طرف سے ہے اگر تمہارے اندر کوئی قرآن سنت کی روشنی میں دلیل تمہارے پاس تو پھر انہی تین باتوں پہ اپنے مسئلے کو سچا ثابت کرنے کے لیے کم از کم احل سنت کی طرف سے مناظرہی قبول کر لوں یہ میں نہیں کہہ رہا آپ کے تمام ہی علماء ان کو کہتے ہیں لیکن جو جھوٹا ہوتا ہے وہ کبھی میدان میں آتا ہے اگر ہم ماذا اللہ اللہ نہ کرے ایسے ہوتے تو کبھی یہ دعویٰ کرتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ یہ سب جھوٹ ہیں یہ سب کیا ہے جھوٹ ہیں جہاں تمہیں سیدہ فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہ السرکار کی وہ رساں میں سے ایک شہزادی نظر آتی ہیں چلو میرا آپ سے ایک اور سوال کوئی شخص دنیا چھوڑ کے چلا جائے اس کی جداد میں اس کی بیٹیاں وارث ہوتی ہیں یا بیوی بھی ہوتی ہے اوہ بولو تو صحیح اس طرح چھپ کر گئے جس طرح آپ کو مسئلہ آتا ہی نہ ہو قرآن میں یہ مسئلہ موجود ہے سورہ نسحہ میں موجود ہے کہ مرنے والے کی جہاں بیٹی وارث ہوتی ہے وہیں اس کی بیوی بھی کیا ہوتی ہے تم یہ جملہ تو بولتے ہو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور لوگوں کو بھی حیف ہے کہ ایسے بدماشوں کی مجالس میں چلے جاتے ہیں حیف تو لوگوں کو ہے جو صحابہ کو کافر کہتے ہیں تم ان کے پاس مناکہ بہ حسین سننے جاتے ہو تمہارے گھر میں کوئی تم ہی ہے مناکہ بہ حسین کی جھوڑ بولنے کا نام تو مناکہ بہ حسین نہیں ہے قرآن و سنت کی روشنی میں کیا اہلِ بیعتِ اتحار کے مناکہ اہلِ سنت کے گھار میں کوئی کمی ہے بولو تو صحیح کوئی کمی ہے کوئی کمی نہیں اور وقتاً فوقتاً علماء اہلِ سنت اس پر کلام کرتے رہتے ہیں جہاں بیٹی وارث ہے بہیوہ بیوی بھی پہلا خلیفہ کون ہے اند المسلمین مسلمانوں کے نزیق حضرت سیدنا ابو بکر جنابِ عبداللہ بادی اللہ عنہ آپ کی ایک بیٹی سرکار کی بیوی ہیں کہ نہیں جنابِ سیدہ طیبہ عاملہ قاملہ صالحہ عائشت صدیقہ بنت صدیق علیہ السلام آپ سرکار کی کیا ہیں پہلا خلیفہ آتا ہے تم نے کہا جی انہوں نے وراست نہ دی چلو اپنی ہی کتابوں سے ثابت کر دو بیٹی کو نہ دی کیا سرکار کی بیوی کو دی اگر ہوتی تو پھر بیوی کو ضرور ملتی اور یہ تو ابو بکر صدیق پہلے خلیفے کی اپنی بیٹی ہے بندہ اپنی بیٹی کو تو نہیں محروم کرے گا اور خصوصاً ایسا ہے شخص جو تمام نبیوں کے بعد تمام انبیاء کے بعد اولین و آخرین میں اللہ پاک نے اگر کسی ہستی کو شان دی ہے تو ابو بکر صدیق ازاد کو دعفہ روائے پھر دوسرے خلیفات ہیں سیئر عمر بن خطاب آپ کی بھی ایک بیٹی سرکار کی کیا ہے سیدتونا حفصہ علیہ السلام سرکار کی کیا لگتی ہے بیوی بتا عمر بن خطاب نے اپنی بیٹی کو دیا سرکار کی وراسط ارے علی المرتضیٰ سایی پوچھلو کیا سرکار جو تشریف لے گئے آپ کی کوئی وراسط تھی مولا کینات سیاہ میں کہتے ہیں نبی کی وراسط مال نہیں نبی کی وراسط علم شریعت ہوا کرتا ہے مال ہے یعنی نبی کی وراسط تو دینا کس کو ہے وانا پھر آخری جواب ہماری طرف سے جس وقت جناب سیدنا علی المرتضیٰ خود خلیفہ بنے خود کیا بنے علی المرتضیٰ نے اپنی بیوی کا حق اپنے بیٹوں کو دیا چلو پہلے تو بقول تمہارے وہ ڈرتے تھے ان سے ہمارے نزیق تو آپ شہر خدا ہیں علی کی ایسی شان کہ آپ کی طرف بزدلی کی نسبہ تو ہم لانت بھیجتے ہیں ایسی شان تھی جو تم بیان کرتے ہو بتائیں ان سے جب سوال ہو جئے علی المرتضیٰ نے پھر اپنی بیوی کے حقوق کے لیے آپ کھڑے کیوں نہ ہوئے جبکہ امام علی مقام آپ کا بیٹا ہو کے یزید کے سامنے حکومت سے ٹکر لے رہا ہے تو باپ کیوں نہیں ٹکر لیتا کہتے ہیں یہ آپ بس تقیہ کیے رہے ماذا اللہ اس کے دوسرے لفظوں میں مانے آپ ڈرتے تھے ان سے ہم تو شہر خدا کو اس حیثیت سے مانتے ہی نہیں کہ آپ اپنے حق سے اس لیے چپ رہے ہیں کہ آپ حکومت سے ڈرتے ہوں ہم اس بات کو ماننے کے لیے تیار اور اس کی کئی دلیلیں ہمارے پاس کئی فیصلیں ایسے لاعلمی میں ہو گئے جن پہ مولا خنات کھڑے ہو گئے سرکار کا حکم تو یوں تھا اے قاضی اسلام تو نے یوں فتوہ دیا قاضی اسلام کو رجوع کرنا پڑا قاضی اسلام کو کیا کرنا پڑا رجوع کرنا پڑا کہ واقعی جو آپ رغایت کر رہے ہیں یہ میرے ذہن میں نہیں تھی اصل مسئلہ یوں ہے اصل مسئلہ تو ہم پوچھتے ہیں علی المرتضی کرم اللہ و باجہ حل کریم نے حسنین کریمین کو وراثت دی تھی وہ کہیں گئی تو نہیں نا کچھ پیسے تو تھے نہیں کہ کھا گئے باب حدو جو کہتے ہیں مربوں پہ مشتمل رقبہ ہے بتاؤ پھر علی نے دیا تھا اپنے شہدادوں کو تو اس کا مطلب ہے وہ سارے سمجھتے تھے کہ نبی کی وراثت مال نہیں رسول اللہ کی اپنی حدیث ہے بخاری مسلم میں فرما نبی مال نہیں چھوڑتا وراثت میں نبی وراثت میں علم شریعت چھوڑتا ہے اس لئے تو علماء حقہ کو وارث انبیاء کہا گئے جتنا کوئی حاصل کرے گا اتنا اس نے نبی کی وراثت سے حاصل کیا علم دین نبی کی وراثت ہے علم دین نبی علیہ السلام کی کیا ہے وراثت اس لئے علماء کی شان اونچی ہے کیونکہ جن کی وراثت سے ان کو حصہ ملتا ہے ان کی شان بڑی بلند ہے تو جو ان سے وراثت پا رہے ہیں اللہ نے ان کی شانیں بھی بلند رکھی ہیں اللہ نے علماء حضی شان کی بھی شانیں بلند رکھی ہیں تو معلوم ہوا یہ سب بکواس ہے جھوٹ ہے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لئے ایسے جھوٹ بندے جاتے ہیں اسلام میں ان کا کوئی تعلق نہ کوئی قرآن کی ایسی آیت ہے نہ کوئی سرگار کی ایسی حدیث ہے صرف جھوٹ بولتے ہیں صحابہ پہ کتنے بڑے بدماش ہیں ان کی ذات پہ جھوٹ بولتے ہیں جو ساری زندگی سرکار کے ساتھ ہر وقت جنگ میں اپنی جان دینے کے لئے سرکار سے آگے آگے اور جب سرکار گئے اب دیکھو قربت ہو تو ایسی ہو قربت ہو تو جب سرکار دنیا سے پردہ فرمایا گیا زہری آیات میں بھی قریب اللہ کا کرم دیکھو ان پہلے دو خلافہ پر سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر پر دنیا میں بھی سرکار کے دائم آئیں اور جب قبر و آخرت کا معاملہ آتا ہے تب بھی سرکار نے اپنے پاس ہی رکھا ہوا ہے تب بھی سرکار نے اپنے ایک پوری ایک پورے گروہ کا نام لیا جا سکتا ہے جو آج بھی روزہ رسول پر صرف اسی وجہ سے نہیں یادری دیتے کہ وہاں عمر بیٹھا ہے اور اس میں شاک بھی کوئی نہیں کیونکہ بخاری کی حدیث ہے پچھلے جمعہ عرض کی ہے اے عمر جہاں تم ہے تو شیطان اس راستے کو چھوڑ کے نکل جاتا ہے تو وہ بچارے ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں شیطان کی ذریعت بھی تو شیطان ہی ہوتی ہے شیطان کی ذریعت بھی تو بیٹھے ہوتے ہیں ادھر جنت الوقی کے قریب جو دیوار ہے یوں اس کے قریب بیٹھے ہوتے ادھر نہیں جانا اے کیا ہوگے کہتے ہیں آگے عمر بیٹھا ہے تو سرکار نے ساتھی فرمایا تھا کہ جہاں عمر تم ہوتے ہو وہاں شیطان آتا وہ تم سے ڈرتا ہے وہ تم سے آخری بات آپ کے شان میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کی بات ایک دن مدینہ شریف کی زمین میں زلزلہ آتا کیا آتا ہے طاقت دیکھنا چاہے تو دریاء پہ لاغو کر دیں چاہے تو زمین پہ لاغو کر دیں آپ پچھلے جمعہ آپ نے سنا آپ دورہ اٹھا کے رکھتے تھے جس کے دریئے لوگوں کو عدب سکا دیا کرتے تھے بساؤ خات تو آپ دورہ اٹھا ہوا تھے تو زمین مدینہ کی ہلنے لگی آپ نے یوں زمین پہ مارا اور کہا اے زمین ٹھہر جا بتا تیرے اوپر عمر نے کوئی نا انصافی کی ہے کہ تُو زلزلے کی صورت میں چلی گئی ہے مہرخین نے لکھا زمین ایسی ساکت ہوئی مدینہ شریف کی آج تک ساکت ہی جا رہی ہے آج تک مدینہ کی زمین ساکت ہی جا رہی ہے جن ہستیوں کو رب نے اتنی شانی عطا فرمائی جن ہستیوں کو رب نے اتنی پاور قوت اور طاقت عطا فرمائی ہو ایک بندہ ان کو ہی کہے ماذا اللہ وہ کافر ہو گئے ہیں تو بتائیں اس بندے کا اپنا کوئی دین اسلام ہے آخر تک بولو جو صحابہ کو کافر کہے وہ خود دے اونچی بولو ماذا نہیں آئے جو صحابہ کو کافر کہے وہ خود دے بھلے وہ کوئی بھی ہو بھلے وہ کیونکہ اسلام کا فتوہ تمامی کے لیے یہ اقصان ہے تمامی کے لیے اگر ہم بھی یہ کہیں ماذا اللہ اس وقت سے پہلے موت آ جائے بالفرد والمحال اگر ہم بھی یہ کہیں تو اسلام کا فتوہ ہمارے اوپر بھی یہی ہوگا ہمارے اوپر بھی یہی ہوگا سرکار مدینہ علیہ السلام کے چار خلافہ میں سے دوسرے خلیفے کی شان پہ آج دوسرا جمعہ المبارک اختیدام کو پہنچا احادیث کی روشنی میں اللہ جللہ شانوں سے دعا ہے سرکار مدینہ علیہ السلام والتسلیم کی بارگاہ قدسیہ میں آپ کے توسل سے ہم نے جو دو جمعہ المبارک سیدنا عمر بن خطاب خلیفہ ثانی شہن شاہ عدالت امام المشارع کے والمغارب کی فضیلت و شان پہ پڑھائے اللہ تبارک و تعالیٰ میں جو کچھ احادیث کی روشنی میں سنا اس کو یاد کر کے صحابہ ازواج اہل بیت پنجتل پاک تمام حقیقی اولیاء کی اللہ ہم سب کو سچی محبت ادا فرمائے آمین بجاہ النبی کریم علیہ السلام والتسلیم